مراد علی شاہ کا کہنا ہے کرونا کے نئے ایک سو چار کیسز سامنے آئے پانچ سو اکتیس افراد میں سے ایک سو چار کے ٹیسٹ مسپد آئے صوبے میں متاثرہ مریضوں کی تعداد تیرہ سو اٹھارہ ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں چھے مات ہوئی سندھ حکومت کے ترجمان مرتضہ بہاد نے کہا کہ سندھ میں کرونا سے اب تک اٹھائیس افراد جان کی بازی ہارے حکومت کرونا سے نمٹنے کے لیے تیزی سے کام نہیں کر رہی پاکستان میں کرونا مزید پھیلا تو ہمارا نظام سہت بیٹھ جائے گا ملاو البھٹو کا غیر ملکی نیوز چینل کو انٹرویو بولے وسائل کی کمی سے غریب مالی کرونا کا مقابلہ نہیں کر سکتے عالمی طاقتوں کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا سہت کی سہولیات کی دنیا بھر میں منصفانہ تقسیم کرنا ہوگی گجرات کے عزیز بھتی ہسپٹل میں کرونا کے مریضوں کا علاج کرنے والی نرس زندگی کی بازی ہار گئی ساتھی نرسوں کا احتجاج ڈیوٹی سے انکار کر دیا گاہور کے چلڈرن ہسپٹل میں کرونا کے دو ننے مریض سے ہتھیاب دس سال کا بچہ اور پندرہ ماہ کی بچی دس سو سے زیرے راستے دونوں کا دسچارج کر دیا گیا مودی حکومت پاکستان دشمنی میں پاگل ہو گئی بھارتی پوچ کی نکیال شاردہ جھنڈیال شاہکورٹ سیکٹر میں شہری عبادی پر فائرنگ اور گولہ باری دو خواتین سمیت چھے پاکستانی شہری زخمی ہو گئے پاک پوچ کا دشمن کی چوکیوں پر جوابی بات آئی اس پیار کا کہنا ہے بھارت نے روہ سال سات سو آٹھ مرتبہ جنگ بندی واحدے کی خلافتی کی اب تک دو شہری شہید اور چوالے زخمیں ہوئے بھارت نے قوام متحدہ کی جنگ بندی کے حکمات ہوا میں اڑا دیئے لوسی پر بچوں خواتین اور طلبہ کو نشانہ بنانا بھارت کا وطیرہ بن گیا عالمی کنونشن کے خلاف ورزی کرتے ہوئے فیسٹر ببو کا بھی استعمال کرنے لگا بھارت نے دو ہزار سولہ میں تین سو بیاسی دو ہزار سترہ میں ایک ہزار آٹھ سو اکیاسی دو ہزار اٹھانہ میں تین ہزار ارتیس دو ہزار انیس میں تین ہزار تین سو اکیابن بار جنگ بندی واحدے کی خلاف ورزی کی چینی اور آٹھا سکینڈل کے بعد پاور سیکٹر سکینڈل قومی خزانے کو سالانہ سو ارب سے زائد کا نقصان پہنچائے جانے کا انکشاف انیس سو چورانوے کے بعد آئیٹیس کے مالکان نے تین سو پچاس ارب روپے غیر منصفانہ طور پر وصول کیے انکوائری کمیٹی نے پاور پلانٹس کے ساتھ معاہدوں کو غیر منصفانہ قرار دے دیا سو ارب روپے کی ریکاوری کی سفارش ریپورٹ وزیر آزم عمران خان کو پیش اور اپٹوہ نے مارچ اور اپٹل کے گیس اور بزنی کے بلو کی وصولی موقع کرنے کا مطالبہ کر دیا اور پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسییشن کا بھی فاصل حکومت کو خط سیلز ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کے لیے تین ماہ کی محلت دینے کی اپیر